اسلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایکسٹرنل سٹکچر آف ریپٹائلز اس سے پہلے ہم آرڈر آف ریپٹائلز پہ بات کر چکے ہیں اور ایم نیوٹک ایک کو بھی سٹڈی کر چکے ہیں اگر ہم ریپٹائلز کی ایکسٹرنل سٹکچر کی بات کریں تو ان کی جو سکن ہے نا وہ امفیبین سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب ہم نے وہ پوائنٹس دیکھنے ہیں کہ ریپٹائلز کی سکن کیسی ہے اور وہ امفیبین سے کس طرح الگ ہے اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے نا امفیبین کی سکن جو ہے وہ ریسپیریشن میں انوالو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیوٹینیس ریسپیریشن اور موسٹی ریسپیریشن جو ہے نا وہ امفیبین میں سکن کے تھو ہی ہوتی ہے لیکن ریپٹائلز کی سکن کی اگر ہم بات کریں تو ان کا کوئی بھی ریسپیریری fونکشن نہیں ہوتا یعنی ریپٹائلز کی سکن مویسٹ نہیں ہوتی اس کا ریسپیریشن میں کوئی رول نہیں ہوتا بلکہ جو ریپٹائلز کی سکن ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے یعنی موٹی کہلیں آپ ٹھیک ہے ڈرائے ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ مویسٹ نہیں ہوتی اس پہ کوئی مویسٹر نہیں ہوتا سکین ٹھیک ہے ڈرائے ہے اور کیرٹین آئیزڈ ہے اب کیرٹین آئیزڈ کا کیا مطلب ہے بیسیکلی کیرٹین جو ہے نا یہ ایک وارٹر جو انسولیبل ہے پروٹین ہے ٹھیک ہے کیرٹین آئیزڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیرٹین جو ہے وہ ڈپوزٹ ہوتی گئی ہے اور سیل جو ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں برائے اور کیرٹین آئیزڈ سکین ہوتی ہے ریپٹائلز کی اب ریپٹائلز کی سکین پہ سکیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان سکیلز کی ڈیفرنٹ فنکشنز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنزمز میں ڈیفرنٹ فنکشنز ہوتے ہیں فار اگزمپل اگر ہم سنیکز کی بات کریں تو ان کی بیلی پہ کیا ہوتا ہے سکیلز ہوتے ہیں اور وہ سکیلز جو ہیں جیسے وہ موف کر رہے ہوتے ہیں سنیک اس طرح موف کرتے ہیں جیسے وہ موف کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیلی پہ وہ سبسٹیٹ کے ساتھ کونیکشن بنا لیتے ہیں جس کی حیلپ سے مومیٹ اسان ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سنیک کی بیلی پہ یہ سارے سکیلز ہیں یہ سبسٹیٹ کے ساتھ کونیکشن بنا لیں گے جس کی حیلپ سے سنیک اس کی حیلپ سے موف کر سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے گلینڈز کی اب جو ریپٹائلز کی سکین ہے نا اس پہ گلینڈز بہت کم ہوتے ہیں ایمفیبین کی سین پہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہائیلی گلینڈولار ہوتی ہے سیکھیں یعنی اس پہ گلینڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ لیس گلینڈولار ہے یعنی اس میں کیا ہے کہ جو گلینڈز ہیں وہ کم ہیں اور اگر کچھ گلینڈز ہیں بھی تو ان کی جو سکریشنز ہیں نا وہ بیسیکلی فیرامونز ہوتے ہیں جو سیکس ریکونگنیشن میں انوالب ہوتے ہیں یعنی جب انہوں نے پارٹنر ڈھونڈنا ہوتا ہے اپنا تو یہ فیرامونز ریلیز کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ سے اپنا جو میٹ ہے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں یا پھر دیفینس میں انوالب ہوتے ہیں دیفینس میں کیسے کہ جیسے ہی کوئی پریڈیٹر آتا ہے تو یہ فیرامونز ریلیز کرتے ہیں اور اس کو وہ پریڈیٹر کو بھانگنے پر مجبور کرتے ہیں یا دوسرے میمبرز کو بلاتے ہیں جو بھی ان کی سٹرائٹیجی ہوتی ہے لیکن یہ فیرامونز یوز کرتے ہیں اچھا اب ابھی تک ہم نے ریپٹائل کی سکین میں جتنی باتیں پڑی ایک تو تھک ہوتی ہے ان کی سکین تھک ہوتی ہے ڈرائے ہوتی ہے کیرٹینائز ہوتی ہے اور سکیلز ہوتے ہیں اس پہ اور سکیلز جو ہیں وہ موڈیفائیڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فنکشنز کے لیے اس کے بعد اس میں گلینڈز کم ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فیرامونز ریلیز کرتے ہیں اس کے بعد ریپٹائلز میں ایک اور پراسس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکڈائیسس اس ٹرم سے آپ فیمیلئر ہوں گے آپ نے انورٹی بریٹس کا جب ہم نے پڑا تھا تب ہم نے ایکڈائیسس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑا تھا کہاں پہ ایکڈائیسس آر مولٹنگ انسیکٹس میں پڑا تھا ہم نے ٹھیک ہے اسکل منتھس کے کچھ فائلہ تھے ان میں ہم نے یہ بارت سٹڈی کی تھی لیکن اس کو ہم نے انسیکٹس میں ہی پڑا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ سپلائے ہیں جو اوٹر لیئر ہوتی ہے سکین کی اپی ڈرمس وہاں تک نہیں جاتا اپی ڈرمس جو ہے وہ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے اس میں بلڈ سپلائے جو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ڈیفنیٹلی وہ مر جاتی ہے یعنی اس کے سیلز جو ہے ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے تو یہ گیس ایکچینج میں انوالب نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈائیسیس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو انر اور اوٹر اپی ڈرمل لیئر ہیں فار ایسیمپل یہ اوٹر لیئر ہے یہ انر لیئر ہے ان کے درمیان میں ایک مٹیریل آ جاتا ہے اس مٹیریل کو ہم کیا کہتے ہیں لیمف اب لیمف جو ہے وہ ان کے درمیان میں موو کرتا ہے تو جو اوٹر کا کنیکشن ہے وہ انر سے ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو لوس کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیفینیٹلی وہ سیپرٹ ہو جاتی ہے اب ایک ڈائیسیس سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے ہیڈریجن سے اور اس میں کیا ہوتا ہے کچھ ایسے رپٹائلز ہیں جن میں ایک ہی دفعہ میں ساری سکین اتر جاتی ہے جبکہ کچھ ایسے رپٹائلز ہیں جن میں نا وقفے وقفے میں نا پیسیس کے لحاظ سے سکین جو ہے وہ اترتی ہے اس کے علاوہ جو اس کی فرکوینسی ہوتی ہے ایک ڈائیسیس کی وہ ویری کرتی ہے یعنی فرکوینسی مطلب کتنی دفعہ ایک ڈائیسیس ہو سکتی ہے ان میں ٹھیک ہے اور ایک ڈائیسیس کی فرکوینسی زیادہ ہوتی ہے جیوی نائلز میں دین اڈرڈز جیوی نائلز مطلب جو کہہ لیں کہ ابھی بی بی رپٹائلز ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کرومیٹو فورز کی یہ بیسیقلی پیگمنٹیڈ سیلز ہیں ٹھیک ہے اور درمالی اوریجنیٹیڈ ہیں یعنی جو سکین کی درمس لیئر ہے درمال لیئر ہے وہاں بھی ان کا اوریجن ہے ان کا فنکشن امفیبن کی طرح ہی ہوتا ہے یعنی یہ کرومیٹو فورز بیسیقلی جو ہے وہ کلر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کرپٹیک کلوریشن میں انوال ہوتے ہیں مبیکری میں اپوسمیٹ کلوریشن کیا ہوتا ہے بیسیقلی کیموفلیج ہوتا ہے کلوریشن کے اپنے انوارمنٹ سے بلینڈ کر لیتے ہیں مبیکری میں کیا ہوتا ہے مبیکری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسرے آرگنیزم سے جو ہے وہ ریزیمبلنس لے لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اور اپوس میٹری کلوریشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی ان کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پیڈیٹر کو بگا دیتے ہیں یا یہ شو کرواتے ہیں کہ یہ ڈیس ٹیسٹ فول ہیں اس طرح کا اس کے علاوہ یہ جو کلر ہے اور کلر چینج ہے یہ سیکس ریکنگیشن میں بھی انوال ہے اور تھرمو ریگولیشن میں بھی تھرمو ریگولیشن بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ اپنی باڈی کا تمپریچر مینٹین کرنا انٹرنل باڈی تمپریچر مینٹین کرنا ڈیسپائیٹ آف لیکچویشنز ان دا ایکسٹرنل انوارمنٹ یہ بیسکلی تھرمو ریگولیشن ہوتا ہے تو یہ تھے ہمارے پاس رپٹائلز کی سکن اس کے بعد ہم بات کریں گے لوکوموشن ان رپٹائلز پہ